چراغِ بسمِ ربانیت گلِ گلزارِ ربانیت شہزادہِ حضور مفسرِ قرآن عطائِ حضور مفسرِ قرآن جانشینِ حضور مفسرِ قرآن حضرتِ اللامہ مولانا ڈاکٹر محمود ربانی صاحب کی بلا و مفتیِ صورت حضرتِ اللامہ مولانا مفتیِ سلیم صاحب کی بلا بار سے آئے ہوئے ہمارے معززز و مکرم مہمان سعادتِ کرام وساطی حضرت خلیفِ حضور غازی ربانی صاحب حضرت مولانا عطری صاحب کی بلا فیدائے حضور غازی ربانی صاحب حضرت مولانا فاروق صاحب کی بلا و موردین محبین متقدین بزرگوں افت مہبین و السلام علیکم و رحمت اللہ حضرت خلیفِ حضور غازی ربانی صاحب کی بلا حضرت خلیفِ حضور غازی ربانی صحب کی بلا اتخیبین اتخاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہو اللہ المتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الحبیب الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمين آئے بلا کسی تاخیر ہم ورحبین تہی قدرت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا تاجد رئی مدینہ راحتی قلب و سینہ جانی علم و جانی ماروحی فتا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر بابا زب بلند مرد پاک پیش میں پر اللہم صلی علیہ سجدنا مولانا محمد تبیل قلوب و دوائیہ وعافیت لبدانی و شفائیہ و نوری لبصاری و زیادیہ و آلہی و صحبہی و بارک و سلیم دائیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اگر رد بلا چاہے تو جا تربت پہ پیروں کی اگر رد بلا چاہے تو جا تربت پہ پیروں کی قضا کو روک لیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی قضا کو روک لیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی اور نہ پوچھ ان خرقہ پوچھوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھ ان خرقہ پوچھوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آسکینوں میں یدے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آسکینوں میں آج بڑی خوشنی قسمتی کی بات ہے اور میرے لیے تو کئی برکتیں ایک ساتھ جمع جائیں شہنشاہ صورت کی بارگاہ ہے اور محسن صورت کی محفیل ہے اور ایک خصوصیت اپنے لیے اور اضافہ کر دوں اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیں اور آج اٹھویس می محرم الحرام میرے مرشید عالی سیدی مخدوم شد سمنانی کا ارسکی ہے لوگوں کے دو دو ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں میرے تو موہ میں بھی لڈو ہیں موہ میں بھی لڈو اور سر پر محمود ربانی کا ہاتھ ہے وہ آج تو بچ لوٹنا ہی لوٹنا ہے سرکار خاجاتان رحمت اللہ علیہ کا کرم ہے کہ کہاں کہاں سے کیسے کیسے ہاتھوں سے دلاتے ہیں بڑی خوشت کے چمتی ہے میں بات شروع کروں اپنے مرشد عالی حضور طارق السلطنت قتلت القبراء غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید آو حدودی نشب جہاں کی سمنانی میں مطابقت بھی ایک بتا دوں گا مجھے ایک صاحب نے حضرت شہزادہ مفسر قرآن کے حوالے سے ہو جائے اگر بات صحیح ہو نہیں تو میں مادرت چاہوں گا حضور کے جد آبا و اجداد سجدی مخدوم سمنانی کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے حضرت مخدوم پاک جب سمنان سے ہندوستان تشریف لائے تو خانواد ربانیہ کے جو موری سے عالی اُس زمانے میں تھے وہ مخدوم سمنانی کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے خیر یہ تو ایک بات تھی لیکن جو بات ارز کر رہا تھا وہ ہم سب کے لئے حضرت مخدوم اشخ سمنانی رحمت اللہ علیہ اشارت فرماتے ہیں کہ تم جس بزرگ کے اُرس میں حاضر ہوتے ہو کہ آج ہم مخدوم سمنانی کے اُرس میں حاضر ہیں اور آپ کے وسیلے سے مخدوم سمنانی کے اُرس میں بھی حاضر ہیں سید غازی ربانی رحمت اللہ علیہ اُرس کے لئے اُرس کے محفیل میں حاضر ہیں سرکار مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ تم جس بزرگ کے اُرس میں حاضر ہوتے ہو سال بھر تک ان کی روحانیت تمہاری دستگیری فرماتے ہیں اس قول کے حاضر اے بزمِ غازی ربانی میں شرکت کرنے والوں اے محبین مردین متقیدین آئندہ سال تک اس بات کی زمانت ہو گئی جیسے بھی پناہ آئے جیسے بھی مسئیبتیں آئے جیسے بھی پریشانی آئے ہم پھیدیں گے قریب نہ آنا وَنَا غازی میاں سے گئے تمہارا میرے مشکل پسا غازی ربانی ہے میرے حاجت روا غازی ربانی ہے میرے دستگیر غازی ربانی ربانی ہے یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں وقت کے غوث کی بات کہہ رہا ہوں میں وقت کے محبوبِ یزانی کی بات کہہ رہا ہوں میں وقت کے محبوبِ خدا کی بات کہہ رہا ہوں انہوں نے فرمایا ہے جس بزرگ کے عرص میں تم شریک ہوتے ہو آل آئندہ سال تک ان کی روحانیت تمہاری دستگیری فرمایا ہے حضرت غازی ربانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر آتا الحمدللہ سچمانی میاں مزید دل کو تھندک محسوس ہوتی ہے دماغ کو ایک منان ملتا ہے کہ الحمدللہ ہم کوئی ایسے ویسے کا ذکر نہیں کر رہے ہیں ہم سچے پیر کا ذکر کر رہے ہیں ہم کوئی بناوٹی نقلی پیر کا ذکر نہیں کر رہے ہیں ہم مرشد کامل کا ذکر کر رہے ہیں ہم زبر تستیب بن بیٹھے لوگوں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں رب کیم حبوب کا ذکر کرنے حاضر ہوئے ہیں یہ کوئی مبالغی کے بات نہیں کر رہا ہوں الحمدللہ اس محفیل مفتی صاحب بھی موجود ہے علماء بھی موجود ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات از ذکر رہا ہوں تین چار باتیں ارزہ کروں گا میں اپنی بات کو اسی کے اردگیر انشاء اللہ رکھوں گا پھر وقت ملا تو اور بات سے آکے ارزہ کروں گا مردین محبین کا مجمع ہے اللہ آپ سب کی ارادت کو سلامت رکھیں فیضان سلسل ربانیہ سے مانا مال فرمائے سرکار غازی ربانیہ کی روحانیت آپ کی شامل حال لہے عموماً مجمع کی بات ہوتی ہے میرے پیر کا کرم ہے اللہ سب کے مریدوں پر ان کے پیروں کا کرم جائے ایک بات ہوتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ پیر کا کرم ہے تو ایک کرم کیا ہے آپ جانتے ہیں کیا آپ کا اچھا بزرے چل رہا ہے یہ کرم ہے کیا آپ کو اچھی بیوی مل گئی یہ کرم ہے آپ کے بچے فرما بردار ہیں یا آپ کے پیر کا کرم ہے اگر آپ کہو گے تو میں کہوں گا غیروں کے ہاں بھی بزرے چلتے ہیں غیروں کے ہاں بھی فرما بردار بیویاں ہیں اس کو جمال والی بیویاں ہیں غیروں کے ہاں بھی فرما بردار اولاد ہیں ان کے تو کوئی پیر بھی نہیں ہے تو وہ کیا ہے جس کو کہا جاتا ہے پیر کا کرم ہے وہ کیا ہے جس کو کہا جاتا ہے پیر کا کرم ہے اصل میرے مجازوں نے عجیب سکھی ہے کچھ بھی لے دے کر اصلاح کا پوائنٹ لیاتا ہوں میں تو میری دو باتیں ہیں ایک پیر کا کرم لوگوں کو صحیح معنوں میں بتا جاتا ہے کہ پیر کا کرم ہوتا کیا ہے اور دوسرا یہ ہے غازی ربانی کا کرم کیا ہوتا ہے اصلاح بھی ہو جائے آج سے تاکہ لوگ جان جائے پیر کا کرم جب بولے تب پتا چلے پیر کا کرم کیا ہوتا ہے اچھا بیجنس ہو جانا یہ پیر کے کرم ہونے کی نشانی نہیں ہے دعا کر دیتے مشکل آسان ہو جاتی ہے اور بات ہے میں پیروں کے در آج میں سے سرکار خاجہ دانا کی بارگاہ میں جائے اپنا آتا ہے وہ بھی پاتا ہے غیر آتا ہے وہ بھی پاتا ہے سب آتے ہیں لیکن خصوصی کرم تو مریدوں کے لیے ہونا چاہیے نا وہ کرم جو مرید کو ملے غیر کو نہ ملے تب ہی تو مرید کے لیے شخص کرم رہے گا یہ کیا بات ہے کہ مرید کے لیے بھی کرم غیر کے لیے بھی کرم تو پھر مرید ہوئے تو کیا کام کے کوئی خاص کرم تو ہونا چاہیے اور الحمدللہ یہ بھی کہہ رہا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں نا پیر کا کرم ہے الحمدللہ غازی ربانی رحمت اللہ علیہ کا کرم صورت کے مریدوں پر ہے وہ جو کہتے ہیں نا حقیقی کرم بتاؤں گا بجنس چل جانا کر کرم ہوتا میرے نظریے سے یہ پیر کا کرم کہنا یہ سمجھ میں نہیں آتا میرے نظریے سے سیحت و سلامتی کو پیر کا کرم کہنا یہ سمجھ میں نہیں آتا میرے نظریے سے پروپرٹی والا ہو جانا سکھی زندگی ہو جانا دنیا سوار لینا یہ پیر کا کرم کہنا سئی نہیں ہے پیر کا کرم یہ ہے مرید بننے سے پہلے دیندار نہیں تھے پیر کا دامن سے تو بابستہ ہو گئے دین مل گیا مرید بننے سے پہلے سنتیں چانتے نہیں تھے پیر کا دامن مل گیا آمیل سنت ہو ہو گئے پیر کا کرم یہ ہے کہ مرید بننے سے پہلے مسجدوں میں آتے نہیں تھے پیر کا دامن مل گیا مسجد آباد کرتے ہو گئے بلا تنفیل میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ صورت کا ہوں صورت والوں نے حضور غازی ربانی صاحب کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہے آپ کا چلنا پھرنا دیکھا ہے آپ کی تبلیغ دیکھی ہے آپ کا دھورہ دیکھا ہے آپ کا کرم دیکھا ہے یہ ربانی حاضر ہے نا یہ ربانی حاضر ربانی برادران حاضر الحمدللہ ایک سائد میں کھڑا کر لو کون کر لو کنتی کر لو میں مسجد میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں اکثری یاد اس میں سنتی رسول والی مل جائے گی بیز کا کرم ہے نارا تکنیل کسن محسن سورت اور جو لوگ اب تک کی سعادت سے محروم ہیں نا جو سنتوں سے قریب نہیں ہوئے ہیں وہ جان لیجئے ابھی پیر کی نظر تھوڑی دور ہے پیر تو دینا چاہتے ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل تو ہو پیر تو دینا چاہتے ہیں اب آپ میں کتنا سورت ان کے اندر سر تھا وہ سنتیں لے گئے دین لے گئے وہ سلسلے کا کرم لے گئے جو باقی ہے ابھی تالاب سوکھا نہیں ہے اور یہ سوکھنے والا تالاب بھی نہیں ہے میاں یہ وہ خاندان ہے جس کے تلووں سے جمزم جاری ہوا تھا ان کے تلووں سے جو جو چشمے جاری ہوتے ہیں وہ سوکھنے والے نہیں ہیں تیری پیاس کتنی ہے یہ بتا تیرے اکوزہ کتنا ہے یہ بتا تیرا تیرا اثر کتنا ہے یہ بتا یہ بتا کیا چاہیے بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ہے وہ ہے میں صورت کا رہنے والا ہوں صورت میں پیدا ہوا ہوں صورت میں پھلا پھلا ہوں صورتیوں کے بیش لو صورتی بھی ہوں اوریجنل صورتی والحمدلہ اگر وزیر داخلہ کو چاہیے تو بھی دے دوں خانزاد ہیں میرے پاس فہرال بتانے کے ضرورت نہیں ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں بڑے افسوس کی بات ان برادرانِ ربانیین پر جن کو زمزم جیزہ چشمہ ملا ہے جن کو محمود ربانی صاحب کے ساتھ رہنے والا ہوں جو آتائے غازی ربانی ہوں ان کے دامن سے وابستہ ہو کر سوکھی سوکھی زمین پر مو مار رہے ہیں سوکھ سخت جب زمین سوک جاتی ہے نا مجھے بات اور بھی بولنا ہے جب زمین سوک جاتی ہے نا وہ پھٹنے لگتی ہے سوکی زمین پھٹتی ہے اور جب زمین پھٹتی ہے نا کندے سے گیرے مکوڑے نکلتے ہیں کیا ملے گا ایسی پھٹی زمین سے کیا ملے گا کیا ملے گا میاں ایسے لوگوں سے آپ کو الحمدللہ سید غازی ربانی رحمت اللہ علیہ اس سرسد و شاداب اور شیری نہر کا نام ہے جو جب سے جاری ہے اب تک جاری ہے اور اسی نہر سے ایک سرسد و شاداب چشمی کا نام حضرت محمود ربانی ہے کچھ نہیں ملے گا ہاں چاک کیا ملے گا ہو بھی سنگی جاتی ہے میں کہنا میرے مجال میں سنگی ہے اس کے وہ لوگ مجھے نام پسند کر دیں جو اصلاح نہیں چاہتے نہیں بک بولو ان کو جلن ہوتی ہے امام صاحب کا نام ہو جائے گا ہمارا نام نہیں ہو جائے گا اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ لوگ ستھر جائیں لیکن مجھے ہے حکم اعظام لا الہ الا اللہ مجھے ہے حکم اعظام میں اللہ رسول کی بات مانوں یا ایسے لوگوں کی بات مانوں کیا ملے گا وہ بھی میاں اس گھر پر آئے ہونا یہیں کہ بن کے رہو یہاں کہ بن کے رہو گے رسول کی سنت ملے گی حسنین کریمین کا راہ ملے گا ججفِ اشرف کا فیضان ملے گا بغدائیں مولا کا کرم ملے گا حضرتِ امام صاحبانی سکارِ ربانی کا فیضان ملے گا اور یہاں سے بھٹکو گے نا ناریل ملے گا لیمگو ملے گا دوریں ملیں گے تعلیم ملیں گے یہ علماء جانتے ہیں ناریل کی کیا حیثیت ہے یہ علماء جانتے ہیں لیمگو کی کیا حیثیت ہے میری تائید ہو گئی مجھ پر فتویں نہیں لگ سکتے ہیں مفتی صاحب بیٹھے ہیں یہ جاہلوں کے طریقے ہیں مرشدِ کامل تمہیں ناریل نہیں دیں گے پیرِ کامل لیمون نہیں دیں گے ارے یہ عارف اللہ ہوتے ہیں عارف اللہ ایک عالم ہے عالم مسئلہ پوچھو تو کتاب کھول کے بتائیں گے اور یہ عارف ہوتے ہیں عارف ان سے پوچھو جلوے کا دیدار کراتے ہیں کہاں بھٹک رہو میاں کہاں بھٹک رہو آؤ دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور وابستہ ہو تو یہیں یہ بن کے رہو یک دیر بغیر محکم بغیر توبہ کر لو بھٹک گئے ہو کوئی بات نہیں ابھی بھی دامن کھلا ہوا ہے اور یہ تو وہ دامن ہے جو ایک مردبہ اپنے اندر لے لیتا ہے ہدایت دے کر ہی چھوڑتا ہے بات سمجھ میں آئیم ایک بات سمجھ گئے پیر کا کرم کسے کہتے ہیں بات سمجھ میں آئیم اب اپنے اندر پیر کا کرم ہے اپنے اندر سندے دیکھنا تو کہنا پیر کا کرم ہے اپنے اندر دینداری دیکھنا تو پیر کا کرم ہے گھر میں پردہ دیکھنا تو کہنا پیر کا کرم ہے الحمدللہ غازی ربانی رحمت اللہ علیہ یہ سارا کرم ہے سارا کرم ہے ایک بات دوسری بات ولی کی پہچان کی جب بات ہوتی ہے قرآن پاک فرماتا ان اولیاؤہو اللہ المتقبو آج کے لئے بھی بولنا بڑا ضرور لوگوں کو پیر بننے کا بڑا شوہر ہے مران شہر اولی بھی بننے بڑا بننے کا شوہر ہے ایسے 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 صورت میں مذار بن رہا ہے یہ زندگی میں کفر بکے ہیں پانچ پانچ روز کے مذارے جہور سو رہے ہیں اور پانچ پا زیادہ آدموں کا لنگر ہو رہے ہیں اور ہم سے کہا جاتا ہے مت بولو ہم سے کہا جاتا ہے مت بولو ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا اور ہمیں تو غازی ربانی نے سکھایا ہے میہا جانتے ہیں غازی کس کو کہتے ہیں غازی کس کو کہتے ہیں گھر میں بیٹھنے والے کو غازی نہیں کہتے نارے تکبیر نارے رسائے چشنے محسینے سورہ حق حسین حق حسین چھپ کر بیٹھنے والے کو غازی نہیں کہتے لوگوں کی دبان میں آجائے اسے غازی نہیں کہتے جو دشمن میں چلا جائے بہتر ہو تیرا تیز ہزار سامنے ہو اکیلے یزیدیوں پر بھاری ہو نارے تکبیر نارے رسائے حق حسین حق حسین حق حسین حق حسین حضرت اعلابہ سید بھائیو تین صاحب کی بلا شہر سورہ نارے حق حسین تک نام مٹھا دے قیامت تک نام مٹھا دے بغداد میں نظر آئے تو دین کو جندا کر دے عجمیر میں نظر آئے تو دین کا مددگار ہو جائے اور سورت میں آ جائے تو موسین مٹھا دے نارے تکبیر نارے رسائے نارے رسائے قاسی تیرے جانی دان حق حسین تیرے جانی دان حق حسین حق حسین بہتے چین بہتے چین بہتے چین بہتے چین اور میں اپنے آج بیٹھے بیٹھ ہی سوچ رہا تھا کہ جس ذات نے صورت میں اتنی خدمات دی آج انہی کی پشت بناہی میں سب بولنا ہے آج انہی کی پشت بناہی میں سب میں ایک جملہ اور بات اور سوچ رہا تھا آج کی لینگویج میں جو انگلیز جہاد آج کل چلتا ہے اگر جملہ بولا جائے تو ہم آج حضور غازی ربانی کو بڑا میس کر رہے ہیں آج ہمارے صورت کے جو حالات ہیں جو چاہے پیر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جو آئے ولی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جو آئے وہ اپنا روب جھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے یقیناً میرے غازی ہوتے ہیں ان کے خلاف وہ مہم چھیڑتے ہیں کہ سارے صاحب اپنی بیلوں میں گھوچاتے ہیں مگر ہمیں زردرنے کی ضرورت نہیں ہے غازی ربانی نے ہمارے لیے اپنا چکنچی چھوڑا ہے ان کا مشن جاری رہے گا ان کا کام چلتا رہے گا اللہ والوں کی بارگاہ یہی تو بارگاہ ہے وہ چلے جاتے ہیں ان کا مشن چلتا رہتا ہے تمہیں ارض کر رہا تھا کہ آج کل لوگ کو بڑا پیر بن لے گا میں نے پیچھے جو حضرت میں پھر پیر بن لے گا وہاں پیر ہونے کی جو چار شرطیں ہیں نا اس پر بات کی تھی اور وقت فکم ہو کر بہت ادھوری بھی دے گا ابھی پھر چڑھو گا تو پھر آدھا کن ٹیکن تلے کر جائے گا میں اس کو بائی پاس کر کے بات کی ملے جلتا ہوں آج ولی ہونے کا بڑا شوف کچھ آتا جاتا نہیں چار پل دھنگ سے نہیں پڑ سکتے اور مزار بن رہے اور اوٹ سو رہے ہیں درد ہوتا ہے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کر رہے ہیں یہ دو چار لوگ ہیں لیکن ان کے بیچے پانچ سو لوگ زور جائیں گے ان کے ایمان کا کیا پریشانی یہ ہوتی ہے پریشانی یہ ہوتا ہے غم ہی کھائے جاتا ہے اور دوسری بات کل سو سال دو سو سال کے بعد ہماری ہی نصر میں لوگ کلے جائیں گے فاتحہ پڑھیں گے بہرہا یہ ولی کی نشانی کیا تو قرآن ایک نشانی بیان کیا ان اولیاؤہو اللہ کی اولیاء نہیں ہوتے مگر متقی ہی ہوتے ہیں تقوی نہ ہو ولایت کا تصور نہیں ہوتی ہو تقوی ہی ولایت کا سبب بن سکتا ہے مگر بغیر تقوی اللہ کا ولی ہو اور اللہ کے راستے پر نہ ہو اللہ کا دوست ہو اور اللہ کے راستے پر نہ ہو سرکار محمد و مجرب سنانی علیہ الرحمت پر اسوال اطائف شرفی میں بیان فرماتے ہیں اللہ کا دوست جاہل نہیں ہوتا اللہ کسی دوست کو جاہل اطلاع کسی جاہل کو دوست نہیں بناتا میاں اگر تمہیں نمازی ہے تو شرابی کو دوست نہیں بنائے گا اگر کوئی زندہ رہے تو داروی لیے کو جو دوست نہیں بنائے گا جب بندے کا یہ حال ہے تو معبود کی کیا حال ہو کیا حال ہوگا معبود کی کیا بات ہوگی کیا وہ جاہل ہو وہ تو علم الغیب الشہادہ علم کا سب کچھ عطا فرمانے والا وہ پتہ یہ چلا بغیر تقوی کے ولی نہیں اب ایک اور نشان بیان کے اس طرح میں بات کرنا یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کا ولی ہو جسے دیکھو تو خدا یاد آجائے جسے دیکھو تو اچھا اس میں اسلاح کی کیا ضرورت ہے عام طور پر ہماری عوام یہ سمجھتی ہے بورا چتہ چہرہ ہو لمبے ظلفی ہو اور بالکل کونگا بنے گئے کہاں دیکھو یا دیکھو تو خدا یاد آتا ہے چائے اٹھ پڑھانگ حرکت دے چائے اٹھ پڑھانگ حرکت دو گورا چتہ چہرہ دیکھ لیا بولے کیسے دیکھو تو خدا یاد آجائے میاں مازاللہ یہ بڑی خطرناک بات ہے اگر چہرہ دیکھر خدا یاد آنے کی بات کرتے ہو کیا خدا کا چہرہ ہے لباس دیکھر خدا یاد آنے کی بات کرتے ہو تو کیا خدا لباس پہنتا ہے اگر ظلفے دیکھر خدا یاد آنے کی بات کر ظلفے رسول اللہ کی سنت ہے نفیس لباس پہنا رسول اللہ کی سنت ہے چہرہ چمک جبات الگ ہے مگر اس کو خدا یاد آنے کی دلیل بلانے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے وہ جسم و جسمانیہ سے پاک مکین و مکانیہ سے پاک تو پھر وہ کیا ہے کہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آجائے ہم حضور غازی ربانی کی محفیل میں بیٹھے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں خیرات کر رہے ہیں اور ہمارا قیدہ ہے ہمارے غازی پیارہ کے ولی ہے جسے دیکھو تو جسے دیکھو تو خدا یاد آجائے تو پھر وہ کون سی بات ہے کہ دیکھنے سے خدا یاد آجاتا ہے دیکھو تو خدا یاد آجائے میاں جسے دیکھو مسجدِ آباد کر رہا ہے جسے دیکھو سنتوں پر عمل کر رہا ہے جسے دیکھو قرآنی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے اب اسے دیکھو گے نماز پڑھتا دیکھو گے خدا یاد آئے گا سنتوں پر عمل کرتا دیکھو گے خدا یاد آئے گا سنتوں والا نحص دیکھو گے خدا یاد آئے گا یقیناً حضور غازی ربانی نحاقوں سے دیکھا ہے ایک وقت کی نماز قدا نہیں فرماتے تھے تب ہی سنتوں کو ترک نہیں فرماتے تھے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات دور دنیا انہیں مفسر قرآن سے یاد کرتی ہے یقیناً انہیں دیکھتے تھے تو خدا یاد آتا تھا انہیں دیکھتے تھے تو خدا یاد آتا تھا اب کہیں بھی جانا اور اگر پہچاننا ہو خدا یاد آ رہا ہے یا نہیں تو دیکھنا مسلح عباد پر رہا ہے یا نہیں دیکھنا سنت عباد پر رہا ہے یا نہیں دیکھنا گھروں میں پردے ہے یا نہیں لاکھ بھیڑ ہو جائے یہ ذابتہ نہ ہو سب ہو سکتا ہے خدا کا ولی نہیں ہو سکتا تدا کا ولی نہیں ہو سکتا یہ سرکار غازی ربانی رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے الحمدللہ ہمرا وقت مکمل ہو رہا ہے انشاءاللہ والعزید پھر کبھی موقع ملا اور سرکار نے مجھے موقع دیا تو پھر بعد خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے حاضر ہوں گا بس یہ ایک علمات جو ہدا ہوئے سرکار غازی ربانی رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سرکار محسن سورت کے فیضان قرم سے مال فرمائے حضور محمود بھائی جان صاحب کی عمر میں درازگیب الخیر اطاق فرمائے انہیں صحت و سلامت کے تنسطی اطاق فرمائے اور سلسلہ ربانیہ کے فیضان قرم سے ہم تمام کو مال فرمائے آمین آمین بجاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ